دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹوک مارکٹ لگاتار اوپر کی طرف ہم لوگ کو مومنٹم دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں بزار کبھی رکھتا نہیں ہے بزار لگاتار اوپر کے لیول ہی ہم لوگ کو دکھاتا ہوا نظر آتا ہے لیکن جو دکت ہم لوگ کو دکھنے کو ملتی ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم صحیح سٹوک صحیح کمپنی کا سیلیکشن کر لیں تو پھر اچھے خاصے ریٹن ہم لوگ کو دکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پہ ماں کو بتانا چاہوں کہ ابھی لیٹس آپ نے خبر دیکھی گیس سکیمتوں کے اندر جس طریقے سے بڑھوتری ہم لوگ کو دکھنے کو ملی تو دیکھیں اب کچھ ایسی کمپنیاں دکھائی دیرہی ہیں جن کے اندر اچھا خاصا مومنٹم دکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں یہاں پہ بزار کی جو انیلسٹ ہیں مان کر یہ چل رہے ہیں کہ لگ بگ 15% کا اپسائید مومنٹ کرنٹ لیبل سے یہاں پہ دکھنے کو مل سکتا ہے اب دیکھیں کون کون سی وہ کمپنیاں ہیں پرمو کروپ سے دکھائی دیرہی ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے ادانی گیس ادانی گیس کے اندر اچھا خاصا محول بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے اوپر کی طرح پی شیئر ہم لوگ کو مو کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے ساتھی میں جو اگلی کمپنی ہے گیل گیل انڈیا لیمٹیڈ لگتار چرچاؤں میں یہ کمپنی رہی ہے لونگ ٹرم کے حساب سے بہترین سٹاک مانا جاتا ہے ابھی حال فیلال میں جس طریقے سے لیبل آپ کو اس کمپنی کے اندر دکھنے کو ملے تو دیکھیں سمبھاونا ہے کافی ہیں اور اوپر جانے کی اگلی جو کمپنی یہاں پہ نکل کے آ رہی ہے وہ ہے پیٹرونیٹ الینجی تو دیکھیں اس سٹاک کے اندر بھی اور بھی اوپر کے لیبل آپ کو دکھنے کو مل سکتے ہیں دیکھیں ابھی تک جو ماحول آپ کو دکھنے کو ملا یہ Q1 کا سیزن چل رہا تھا اب دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اب تیاریاں کر کے چلیے گا Q2 کی تو اوپرال کیا ہے کہ اب اگلے مہینے سے یعنی کہ اس مہینے سے آپ کو Q2 کے ریزلٹ دکھنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اب بڑا ایکشن آپ کو ان کمپنیوں کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو لہٰذا ریزلٹ کے حضاب سے اگر آپ خرید کر چلتے ہیں تو اچھا خاصا منافع آپ کو ان کمپنیوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے کچھ اس طریقے کی بھی ہوتے ہیں جو ایک سال دو سال یا پھر اور بھی زیادہ سمیں کمپنیوں کے اندر سپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیں جن کمپنیوں کے فنڈامنٹل اچھے خاصے دکھائے درے ان کے اندر آپ کو مومنٹ بھی دیکھنے کو ملا ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لیٹر ایسٹ آپ کو خبر دیکھنے کو ملی سرکار کی طرف سے بڑا آناؤسمنٹ دیکھنے کو ملا اور گیس سکیمتوں کے اندر یعنی کہ نیچرل گیس سکیمتوں کے اندر ہم لوگ کو وردی دیکھنے کو مل رہی اور اگر ہائک کی بات کرتے ہیں تو لگ بھگ 62% کا ہائک یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے نیچرل گیس کے اندر تو دیکھیں اب اچھا خاصا پرباہ آپ کو ان کمپنیوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اور دوستو بتانا چاہوں کہ ایک ٹائم پیریڈ ہے لگ بھگ اکٹوبر 2021 سے لے کر مارچ 2022 تک کا جو پیریڈ نکل کیا رہا ہے اس کے اندر جو ہائک دیکھنے کو مل رہی ہے لگ بھگ 2.9 ڈولر پر MBTU یہ ہمیں وردی یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے تو اوورال اچھا خاصا گین اب آپ کو ان کمپنیوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو اگر آپ جانتے ہیں کہ ادانی گیس کے اگر بات کریں تو اس کے اندر لگاتار اچھا خاصا مومنٹم آپ کو پچھلے 6 مہینے کے اندر دیکھنے کو مل چکا ہے اوورال دوستو بتانا چاہوں کہ یہ شیئر ہم لوگ کو لگ بھگ 1588 روپے سے بھی اوپر کے لیول دکھاتا ہوا نظر آیا تھا ہاں یہ بہت ضرور رہے کہ اس کے اندر گرابار دیکھنے کو ملی لیکن واپس سے اوپر کی طرف یہ سٹاک مو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دیکھیں اس شیئر کے اندر بھی ہم لوگ کو اوپر کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس طرح کیسے بجار کے انلسٹ مان کر چل رہے ہیں کہ لگ بھگ 15% کا مومنٹ آپ کو کرنٹ لیول سے دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پچھلے ایک سال کے اگر بات کی جائے تو لگ بھگ 291% کی تیجی آپ کو سٹاک کے اندر دیکھنے کو مل چکی ہے لگ بھگ 3500 روپے کے آس پاس یہ شیئر ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا جنوری میں اور تب سے لے کر اب تک اچھے اکھاسی تیجی آپ کو سٹاک کے اندر دیکھنے کو ملی اسی طریقے سے اگر بات کریں اگلی کمپنی کے بارے میں تو گیل انڈیا لیمیٹر دیکھیں اس کمپنی کے اندر بھی آپ کو اچھا کاسا روزان دیکھنے کو ملا پچھلے ایک مہینے کی بات کرتے ہیں تو لگ بھگ 10% کی تیجی آپ کو دیکھنے کو مل چکی ہے اور اگر پچھلے ایک سال کی چال دیکھیں تو لگ بھگ 86% سے زیادہ کا مومنٹ آپ کو شیئر کے اندر دیکھنے کو مل چکا ہے لگ بھگ 87% کی آس پاس شیئر ہم لوگ کو دکھائی دے رہا تھا اور اب لگاتار اوپر کی طرف ہی موگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ کچھ گراوٹیں اس کمپنی کے اندر دیکھنے کو جرور ملی ہیں لیکن دیکھیں اگر ٹرینڈ کو فولو کرتے ہیں تو کہیں کہیں پائیں گے کہ اوپر کی طرف ہی سٹاک کا مومنٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو دیکھیں ریٹن بننے کی سمباو نائے زیادہ اس کمپنی کے اندر نکل کے آ رہی ہے دیکھیں بات کرتے ہیں پیٹرونیٹ الینجی تو لگاتار جس طریقے سے چالہ بھی تک آپ کو پیٹرونیٹ الینجی کے اندر دیکھنے کو ملی حال فلال میں 235 روپے کی آس پاس ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پچھلے ایک مہینے کی بات کرتے ہیں تو لگ بھگ 2% سے زیادہ کی تیجی آپ کو سٹاک کے اندر دیکھنے کو مل چکی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ لگ بھگ 240 روپے کی آس پاس تک کے لیول آپ کو سٹاک کے اندر دیکھنے کو ملے اس کے بعد گراوٹ جو ہے آپ کو سٹاک کے اندر دیکھنے کو مل چکی ہے تو دیکھیں اس کمپنی کے اندر بھی بزار کے انلیسٹ لگاتار مان کر چل رہے ہیں کہ اور بھی اوپر کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ لونگ ٹرم کے حساب سے بہترین کمپنی مانی جاتی ہے اور ابھی حال فلال میں جس طریقے سے سٹاک کا پرائس ہم لوگوں کو اوپر نیچے کے لیول دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دیکھیں کافی سارے نیوشک لونگ ٹرم کے لیے ہولڈ کیے ہوئے ہیں اس کمپنی کے اندر تو دیکھیں اب اگر آپ کا نظریہ تھوڑا سا لمبا ہے یہاں پہ آپ نظریہ لے کر چل سکتے ہیں ایک سے دو سال کا تو یہ شیئر یہاں سے دگنا ہونے کی بھی پاور رکھتا ہے ساتھی میں بتانا چاہوں کہ اگر آپ نئے ہیں دیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں تو آپ اپسٹاک کے اندر دیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن باکس کے اندر دیا ہوا ہے ساتھی میں بتانا چاہوں کہ جس طریقے سے بزار کے اندر اتار چڑھا ہم لوگ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کئی بار کافی ساری خبریں ہم لوگ سے چھوٹ جاتی ہیں تو دیکھیں اسی کے مدنظر ایک ٹیلیگرام پر چینل سٹارٹ کیا گیا ہے آپ اسے بھی جوئن کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن باکس کے اندر دیا ہوا ہے جو بھی اپ ڈیٹ آپ کو سٹاک مارکٹ کی دن بھر دیکھنے کو ملتی ہیں اس پر ہم جو ہے ڈالتے رہتے ہیں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو اگر یہ پوری جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک جرور کیجئے گا چینل سبسکرائب پر کرکے لینا تاکہ نئی ویڈیو کی نیٹفیکیشن سیدھے آپ کے موبائل پنس کے تینکی سو مچ فورچنگ